بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ سلوکی نہیں ہے دو ہزار شعبیاں ہونا کہ جو سلوکی نہ ہو وہ اہم نہیں ہے اہم یہ کہ وہ ایک شعبی ہو جو سلوکی ہو بات واضح ہو رہی ہے یہ زیادہ اہم ہے تو آپ کسرت کے ساتھ اور میں کسرت کے ساتھ بہت عمل کریں اگر کسرت کے ساتھ قبولیت بھی ہو تو کیا ہی کہنا لیکن اگر فقط کسرت ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں پانچ شرطیں ہیں قبولیت عمل اتنا اہم ہے کہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل جب خانہ کعبہ بنائے تو کہتے ہیں کہ پروردگار رب اللہ تقبل منہ پروردگار ہم سے اس کو قبول فرما لے خانہ کعبہ کو ہم نے بنا تو دیا قبول نہ ہوا تو پھر اس کا کوئی سمرہ نہیں رہے گا شہدادی زینہ سلام علیہ مہدار کربلا میں کہتے ہیں کہ رب بنا تقبل منہ حاضر قربان پروردگار ہم اہل بیت کی جانب سے اس قربانی کو قبول فرما لے پانچ شرطیں مختصر اعتقادی عبادی اقتصادی خانوازگی اور اخلاقی یہ پانچ شرطیں کسی بھی عمل کی قبولیت کے لئے پہلی شرط اعتقادی اعتقاد ٹھیک ہونا چاہیے عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے توفنی مسلمان انبیاء کی دعاتیں پروردگار جب موت آئے تو مسلمان ہوتے ہوئے موت آئے حالت اسلام پر یعنی جھکا ہوا عدل تیرے سامنے لا تمتن اللہ انتو مسلمون تو پہلی شرط اعتقادی اور اس میں ساتھ میں ولایت بھی ظاہر سے بات ہے کہ شامل ہیں کہ امام نے فرمایا کہ اگر کوئی عمر نوح پا جائے اور ساری زندگی عبادت کرتا رہے اور ساری زندگی روزے رکھتا رہے اور قیام کرتا رہے راتوں میں اور دن میں روزے رکھتا رہے اور کوہ عوض کے برابر سونا اور چاندی زگاعت میں دے دے صفہ اور مروہ کے درمیان صحیح کرتا وہاں مارا جائے لیکن اے علیہ آپ کی محبت نہ رکھتا حضور نے فرمایا تو لم یشم رائحت الجنہ جنت تو دور کی بات ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں سونسکتا ہے سیدِ ہمیری بہت اچھے شاعر تھے لیکن کیسانی مذہب میں تھے پہلے کیسانی مذہب کون تھے جو امام زمین رابدین کوئی مام نہیں مانتے جو محمدِ حنفیہ کوئی مام مانتے امام صادق علیہ السلام نے کہا کہ تم کام بہت اچھے کرتے ہو لیکن تمہارا عمل قبول نہیں ہے ہم نے کہا کہ تم اگر آج محمدِ حنفیہ اپنی قبر سے زندہ ہو کے آ جائیں تو وہ میری امامت کے اقرار کریں گے جب تک تو میری امامت کے اقرار نہیں کرو گے تمہارا عمل قبول نہیں ہے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ شرط ہے و شروط ہے لا الہ الا اللہ اللہ کا قلعہ ہے جو اس میں داخل ہو گیا وہ امان پا گیا لیکن شرط اور شرائط کے ساتھ اور وہ شرط ہم اہلِ بیت ہیں پہلے شرط اعتقادی دوسری شرط عبادی عمال کی قبول ہے کے لئے شرط عبادی بھی عبادت میں خاص عبادت ہے جسے اللہ نے کہا ہے ان قبلت قبل عماز سے وہا و ان ردت ردما سے وہا وہ ہے خود نماز فرمایا کہ نماز قبول ہے تو تمام عمال قبول ہے نماز رد ہے تو عمال رد ہے اس لیے اس پر بڑی اہمیت دیں اور اس کی تاقید کی گئی احادیث میں یعنی اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ کے پاس آپ ٹریول کر رہے ہیں تو پاسپورٹ ہونا چاہیے باقی آپ سارے ڈوکومنٹس پیش کریں کہ میرے پاس میڈی کیر کارڈ ہے میرے پاس فلا کارڈ ہے میرے پاس یونیورسٹی کا کارڈ ہے میرے پاس کالیج کا کارڈ ہے آپ کا احترام بہت ہے آپ سٹوڈنٹ ہے تو آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا آپ کو یہ ملے گا آپ کو وہ ملے گا لیکن جانے نہیں ملے گا جب تک پاسپورٹ نہیں ہے اعتقاد کا جو پاسپورٹ ہے وہ ولاہت علی ابن ابھی طالب ہے اور عبادت کا جو پاسپورٹ ہے وہ نماز ہے بات واضح ہو رہی ہے یا تیسری جو شرط عبادت کی خبولیت کے لیے ہے وہ ہے اقتصادی یعنی یہ کہ اگر مال حرام سے کوئی عبادت ہو رہی تو قبول نہیں ہے اب کتنا بھی کوئی نیک کام کر لے لیکن اگر حرام سے ہے کوئی فائدہ نہیں حرام میں آ جاتا ہے دوسروں کا مال غصف کرنا یا دھوگہ دہی سے مال آسل کرنا یا مال امام جو خمس ہے اور جو امام کا جو حق ہے اس کو نہ دینا چوتھی چیز وہ ہے شرط خانوادگی حدیث سناتا ہوں یہ حدیث میں یہاں پہ سنس سنا ستا ہوں اس لئے کہ فقط مردوں کا اشتماعہ حضور نے کہا کہ اگر ایک خاتون وہ عبادت کرتی رہے ہیں اور نماز اور روزہ انجام دیتی رہے ہیں لیکن بد اخلاق وہ اپنے شوہر سے اور اس کا شوہر اس سے راضی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے عبادت نماز روزہ کو قبول نہیں کرے گا یہ جو آپ نے بہت اچھی طرح سے حدیث سنی ہے آگے حضور نے فرمایا کہ اور مرد کے لئے بھی یہی ہوگو ہے اگر وہ بد اخلاق ہے اور اس کی بدخلقی کی وجہ سے خاتون خانہ جو ہے وہ اس سے راضی نہ ہو بدخلقی کی وجہ سے اور اس کے ظلم کی وجہ سے کہا اللہ تعالیٰ خبول نہیں کرے گا تو چوتھی شرطیں ہوگئے عمال خبولیت کی جو ہے خانوادگی آپ نے خانوادگی میں ٹھیک ہونا چاہیے یہ ساری عمال کی خبولیت کی شرطیں ہمیں پتا ہم خالی عمل کر کے بیٹھ جاتے ہیں بہت ٹھیک ہے بہت کر لیا اب ہے یہ ساری چیزوں کو ریاد کریں گے تو خبولوں کی چیزیں اور آخری شرطیں اخلاق کی جو اخلاقی شرطیں اس میں بہت ساری عبادتیں ہیں مثال طور پر فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آنگ لکڑیوں کو تو اب عمل تو کیا ہے لیکن حسد ہے دل میں تو کہاں سے قبول ہے اس طرح سے غیبت کے لئے یہ سب مرحلوں سے انسان گزرے تب جا کے انشاءاللہ اس مرحلے پر پہنچتا ہے بس اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے عمال کو قبول و مقبول و منظور فرمائے اور آپ کو رمی کوئی غم نہ دا فرمائے رمی عبادت اللہ حسین علیہ السلام